السلام علیکم دوستو امیزنگ فیکٹ سیریز کے پارٹ 3 میں آپ سب کا خوش آمدید دوستو یہ وہ سیریز ہے جس میں میں آپ کو دنیا بر سے ایسے حیرت انگیس فیکٹ بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور جسے سن کر آپ کہیں گے کمال ہے دوستو آپ سب نے دنیا میں بہت سے خطرناک اور بہت سے عجیب و غریب جھولے تو دیکھی ہوں گے مگر چین میں ایک ایسا نیا جولہ مطاریف گرا گیا ہے جو بہت جلد وائرل ہو گیا ہے اور اس جولے میں خطروں کے ایک ہلاری سات سو میٹر انچی چوٹی سے نیچے آتے ہیں اور ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹر کی رفتار سے جھولا جھولتے ہیں دوستو اس جولے کو حالی میں مطارف کرائے گیا ہے اور یہ جولہ سو میٹر انچی محراب پر نصب کیا گیا ہے دوستو اس جولے کی داتی تاروں ایک سو آٹھ میٹر انچے لانچ ٹاور سے شکین افراد انتہائی موسیقی 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 ریٹا گویلا فلپائن کے ٹاؤن لکبان کی گلیوں میں بھگ مانگتی تھی اس کے بعد سے آج تک وہ دنیا کے مشہور برینڈز کے ساتھ فیشن مرڈل کی طور پر کام کر چکی ہیں وہ ریالٹی ٹی وی شوز میں بھی آ چکی ہیں اور اب انسٹاگرام پر ان کے ایک میلین سے فالورز بڑھ چکی ہیں یہ سب کچھ انٹرنیٹ پر صرف ایک تصویر پوست کرنے سے ہوا دوستو ان کے والد گلیوں میں سے کورا چنتے تھے اور ان کی والدہ گھر پر ریٹا اور ان کے پانچ بہن بھائی کا خیال لگتی تھی ان کے گھر میں سے کسی نے بھی سکول کا مو تک نہیں دیکھا تھا گھر میں بہت زیادہ گربت تھی اور اسی لیے ریٹا اکثر بھائی جا کر بھگ مانگتی تھی دوستو مئی دوزار سولہ میں لکبان میں ہونے والے ایک فیسٹویل کے دوران ایک فوٹوگرافر نے ریٹا کی قدرتی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کی تصویر بنائی اور انہیں انٹرنیس پر پوست کر دیا دوستو اسی وجہ سے ریٹا آج تک ایک سیلیبیٹی بن چکی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین سیاتھی مقام کے بارے میں دوستو سون رافیل فری فال ایکواڈور کا مقبول ترین سیاتھی مقام تھا ایک پرسرار گرے نے دریائے کوکا کو تین چھوٹی ندیوں میں تقسیم کیا تو یہ رات تو رات گائب ہو گئی ایکواڈور ایمازون برساتی جنگل میں کائیہ ممبی کو نیشنل پارک میں واقعہ سون رافیل فری فال پر ہر سال لاکھوں سے آتے تھے دو فروری کو ایک سب چاس میٹر انچی اس آبشار نے بہنا بند کر دیا جس کی وجہ وہ پرسرار گرہ تھا جس نے دریائے کو چھوٹی ندیوں میں تقسیم کر دیا تھا اس کے بعد سے یہاں کی تمام صحت ختم ہو گئی ہے اس آبشار کو اب حکومتی سیاتی ویب سائٹ سے بھی اٹھا لیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ سان رافیل فری فال اب ماضی کا قصہ بن گئی ہے اور اب وہ واپس نہیں آسکتی اس پرسرار گرے کے بننے کی وجہات کے بارے میں ابھی بھی کچھ ملوم نہیں ہو سکا لیکن کچھ لوگ دریائے کوکا پر بننے والے ہائیڈرو لیکٹری پروجیکٹ کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تہم حکام نے اس الزام کی تردید کی ہے جیالوجسٹ الفریڈو کارسکو کا کہنا ہے کہ یہ آبشار آتی فشانی سرگرمیوں کے علاقے میں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ قدرتی وجہات کی ویسے غائب ہوئی ہو اب بات کرتے ہیں ایک حیرت انگیز آرٹس کی دوستو لندن سے تعلق رکھنے والے بین کراسیچ ایک حیرت انگیز فنگار ہیں وہ داگی اور کیلوں کی مدد سے حیرت انگیز اور تفصیلی فن پارے بناتے ہیں بین اپنے فن کو اسٹرنگ آرٹ کہتے ہیں وہ فن پارے بنانے کے لئے ایک سفید کینوس پر پہلے مناسب جگہوں پر کیلوں کو ٹھونکتے ہیں اور اس کے بعد سیاہ رنگ کے دھاگے کو ان کیلوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے بڑی مہارہ سے پیچرز بناتے ہیں دوستو ایک فن پارہ بنانے میں انہیں درجنوں گھینٹے اور ایک کلومیٹر دھاگک لگتا ہے بین نے سٹرنگو میٹر کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں وہ اپنے فن پارے جہاں وہ اپنے فن پارے نو سو پاؤنڈ سے چار ہزار پاؤنڈ کے درمیان فرک کرتے ہیں فن پارے کی قیمت کا انتصار اس پر صرف ہونے والی وقت اور اس کی پچیلگی پر ہوتا ہے مثال کے طور پر انہیں ایک پورٹر دی مثال کے طور پر انہیں ایک پورٹر دی روک جونسن کو بنانے میں ٹو ففٹی آرس لگے تھے دوستو اس پورٹر میں انہوں نے چھ ہزار کیلے اور بارہ سو میٹر دھاگک استعمال کیا اسی طرح ایک ہاتھی کی پورٹر بنانے میں انہیں اسی گھنٹے لگے بین کے پورٹفولیو میں اس وقت آٹھ چھاندار فن پارے موجود ہیں اور اس وقت وہ مزید پچیدہ فن پاروں پر کام کر رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جانے کو ضرور ملا ہوگا تو میں اب آپ سے ملتا ہوں نئی ویڈیو میں نئے فیکٹس اور نئے ٹوپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ